بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہوئے جس پہ جو بائیڈن کو الیکشن میں سپورٹ کرنے کا الزام ہے اس بات کو اب یقینی بنائے گی کہ کسی بھی صورت اس رپورٹ کو اتنا اچھالا جائے اتنا اچھالا جائے کہ محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس کے عوضے سے اٹھا دیا گیا ہے کل سے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کوئی فون نہیں ہوگا جس کے واتس ایپ پہ وہ رپورٹ نہ گئی ہو یا اس کا خلاصہ نہ گیا ہو تو آپ سوچیں سعودی ریبیا میں میڈلیز میں کیا ہو رہا ہوگا بہرحال اس ویڈیو میں میں آپ کو انتہائی اہم انکشافات سے کچھ پردہ اٹھاؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس سے آپ کو مزید نوٹفیکیشنز ملتی رہیں گی اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے منظر عام پہ لائی جانے والی انٹیلیجنس رپورٹس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی جیہاں اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ نے اس معاملے میں سعودی شہزادہ کا کل عام نام لے لیا جمال خشوگی ایک سعودی صحافی تھے اور جنہوں نے امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی تھی اور وہ سعودی عربیہ کی حکومت پہ تنقید کرتے رہتے تھے انہوں نے محمد بن سلمان کے نیوم سٹی پر بھی کھل کر تنقید کی اور کہا تھا کہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو سعودی عربیہ بینکرپٹ ہو جائے گا اب صدر بائیڈن نے جمرات کو سعودی عربیہ کے بادشاہ ساہ سلمان سے فون پہ رابطہ کیا انہوں نے یہ فون کال رپورٹ پڑھنے کے بعد کی تھی اور وائٹ ہاؤس کو سلمان شاہ سلمان کو ٹریس کرنے میں دو دن کا وقت لگ گیا جس کی وجہ شاہ سلمان پہ محمد بن سلمان کا کنٹرول بتایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کا کی بورڈ جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہے وہی ان کی سیکیورٹی سمیت اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ بادشاہ سے کون بات کر رہا ہے اور کس کس کو شاہ سلمان سے ملنے دینا ہے امریکہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کو اثر نو ترکیب دیا جائے گا بائیڈن یمن میں امریکی مدد کے ساتھ سعودی عربیہ کو امریکی اصلے کی فروغ پر بھی پابندی لگا چکے امریکن صحافی اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے جمال خشوگی کو دوہزار اٹھارہ میں استمبول کے سعودی سفارت کھانے میں بڑی بے دردی سے بے رحمی سے جبر سے قتل کر دیا گیا جمال خشوگی اپنی منگیتر کو یہ کہہ کے اندر گئے تھے کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو فوری طور پر سر طیب اردگان کے قریبی ساتھی ڈاکٹر یاسین اقتصائیہ سے رابطہ کرنا ہے اور امریکی قومی انٹیلیجنس کے ادارے نے رکھا کہ ہم نے اس بات کا تعیون کیا کہ سعودی عربیہ کے ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی صحافی جمال خشوگی کو ترکی کے شہر استمبول میں پکڑنے یا قتل کرنے کی منظوری تھی ریپورٹ میں ایسی وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کی بنیاد میں یہ کہا گیا کہ ولی اہد نے اس آپریشن کی منظوری دی دوزار سترہ سے اور ولی اہد کا سعودی عربیہ کی سیکیورٹی پر مکمل کنٹرول ہے انٹیلیجنس تنظیمیں سعودی عربیہ کے عوضہ داروں کے اس میں ڈائریکٹ انوالو ہونے کے امکانات کو رد کر دی ولی اہد شہزادہ کی اجازت کے بغیر اس نوعیت کا آپریشن ممکن ہی نہیں ان کی حفاظت میں معمور ایک مشیر کی اس آپریشن میں براہ راست مربع سونا کیونکہ جب جمال کھشوگی کو قتل کرنا تھا تو اس سے محمد بن سلمان نے ایسے محول میں پربرش کی تھی یا ایسے محول کو یا سمجھے سینچا تھا کہ کوئی بھی ان کے کسی بھی حکم پر سوال اٹھانے کی جرت نہ کر سکے اور ان کاموں کو نہ کرنے کی صورت میں خوف نہ کنجام ان کی گرفتاری نوکری سے برخواست ہونے کا خوف ان سب پر سوار تھا اور جب یہ کام ہوا تو اس وقت ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی سیکیورٹی انسٹیوٹ سمیت اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی پر ان کا مکمل کنٹرول تھا محمد بن سلمان کے حکامات یا ان کی رضا مندی کے بغیر حساس کروائیاں دوہزار اٹھانہ اکتوبر کو اسطنبول پہنچنے والی ٹیم میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو سعودی سینٹر پرائے سٹیڈیز ان میڈیا سے بابستہ تھے اور روائل کورٹ کی نگرانی میں اپنے کام سر انجام دے رہے تھے سعود بن کحتانی محمد بن سلمان کے قریبی مشیر تھے اور اسیم کو لیڈ کر رہے تھے جو انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے وصف میں سرعام دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی ولی ایچہزادہ محمد بن سلمان کی منظوری کے بغیر کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا القحتانی میں پہلے یہ الزام آئیت کیا گیا تھا کہ وہ سعودی حکومت کے مخالفین کی گرفتاری اور ان پر تشدد میں ملوث تھے مثلا ایسے خواتین جنہوں نے پابندی ختم ہونے سے پہلی گاڑی چلانے کی عمد کی تھی اور چند آلہ سطح کے افراد جن پر غداری کا شباطہ القحتانی نے غیر معمولی کروائی ہیں اور کفی آپریشن کرنے شروع کر دیئے یہ ان کی ذمہ داری کا حصہ بن گیا اور وہ اس پر بہت بے رہمی سے عمل کرتے تھے خاشگی نے اپنی تحریروں میں القحتانی پہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ایک بلیک لسٹ چلانے کا الزام بھی آئیت کیا ٹیم میں محمد بن سلمان کے الیٹ پرسنل کے ساتھ ممبران بھی شامل تھے جسے ریپڈ انٹروینچن پوسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ سعودی روائل گارڈز کے اہم امپ اللہ ہے اور نہ صرف کراؤن پرنس کی افاظت میں معمول تھے بلکہ صرف انہی کو جواب دے بھی تھے ان لوگوں نے محمد بن سلمان کے حکم پہ سعودی ریبیا کے اندر اور باہر محمد بن سلمان کی مخالفت کو دبانے کے لیے ان کے حکم پر اہم کام سر انجام دیے تھے اور یہ ریپڈ انٹروینچن فورس کے لوگ کسی بھی صورت محمد بن سلمان کی مرضی کے بغیر خشوگی کے خلاف آپریشن سر انجام دے ہی نہیں سکتے تھے ولی عہد خشوگی کو بہت بڑے پیمانے پہ مملکت کے لیے خطرہ سمجھ دیتے تھے اور اگر ضروری ہو تو اسے خاموش کرنے کے لیے پرتشدد اقدامات کے استعمال کی حمایت بھی کرتے تھے حالانکہ سعودی عددداروں نے خشوگی کے خلاف انسپیسفائیڈ آپریشن کی منصوبہ بندی پہلے سے تہہ کر رکھی تھی لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسے کس حد تک نقصان پہنچانے کا سعودی حکام نے فیصلہ کیا ہوا تھا ہمیں پورا اعتماد ہے کہ مندرجہ زہل افراد نے محمد بن سلمان کے حکم پہ حصہ لیا اور جمال خشوگی کی موت میں ملوثوں سے بہدار ہیں اور ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ معلوم نہیں کہ ان افراد کو یہ معلوم تھا کہ اس آپریشن کی صورت میں جمال خشوگی کی زندگی چلی جائی گی سعودالکہتانی صلاح بن طبیگی مہر مترب اس کاروائی کی سربراہی کرنے والا شخص مہر عبدالعزیز مترب تھا مترب کو ولی عید کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اکثر دیکھا گیا جب ان کے پیچھے ان کی سیکیورٹی سکورٹ کا حصہ بھی ہوتے اکتوبر کی علا صبح دو پرائیوٹ تیارے استمبول ہوائی ایڈے پہ اترے ان میں ڈاکٹر صلاح الدین طبیگی نامی فرنزک پیتالوجس سمیت نو سعودی ایلکار شامل تھے جب جمال خشوگی اور ان کے منگیتر خدیجہ چنگیزی کاؤنسل کھانے کے طرف جا رہے تھے تو مترب اور فرنزک پیتالوجس ڈاکٹر الطبیگی کے درمیان سفارت کھانے میں ایک حیرت انگیز اور حیران کنفون کال ہو رہی تھی کہ پوسٹ مارم کپ کر رہی ہے آپ ان کو ہستا بہت سن سکتے ہو کہتے ہیں میں جب انسانی لاش کاٹ رہا ہوں نا تو اکثر موسیقی سنتا رہتا ہوں اور کبھی کبھی تو میرے ہاتھ میں کافی اور سگار بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ریکارڈنگ ٹیپ سے انکشاف ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ صرف میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ مجھے زمین پر ٹکڑے کاٹ رہا ہوں گے اگر آپ کسائی بھی ہونا تو آپ ایسا کرنے کے لیے جانور کو لٹکاتے ہیں سعودی سورت خانے کے اوپر والے حصے کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا فرش کو پلاسٹک شیفز کے ساتھ ڈھام دیا گیا اس دن تمام مقامی ٹرک عملے کو یعنی ٹرک کے عملہ جو ہے اس کو چھٹی دے دی گئی تھی ٹیلی فون کی ریکارڈنگ سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک استقبالیہ کمیٹی سے ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کا وارن موجود ہے اور انہیں سعودی ریویہ اب واپس جانا ہوگا اس بار جمال خشوگی کی خاموشی شروع ہو جاتی ہے اور ریکارڈنگ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا گیا تھا اور ڈاکٹرز اس کو ٹکڑے کرنے کے لیے دے دیا گیا تھا پھر ایک شخص کو جمال خشوگی کے کپڑے پینا کے باہر بھیجا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ جوال یہاں سے واپس چلا گیا اس کے علاوہ اس میں نائف العارفی، محمد الزہرانی، منصور، ابا حسین، بدر اتہبہ، عبدالعزیز الحساوی، ولید عبداللہ الشہری سمیت ٹوٹل پندرہ لوگوں کے نام دیئے گئے اس سے پہلے سعودی حکام نے کہا تھا کہ سعودی ایجنس کی ایک ٹیم کو جمال خشوگی کو سعودی ریبیہ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کاروائی کے دوران صورتحال بگڑ جانی کے وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے سعودی ریبیہ کی ایک عدالت نے اس قتل کے جرم میں پانچ حلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ان کی سزا میں کمی کر کے اس کو بیس سال قید میں بدل دیا گیا اب سعودی ریبیہ میں اس دخواستہ کا کہنا تھا کہ ولی عیچہ زادہ محمد بن سلمان کو اس قتل کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا لیکن دوہزار انیس میں ولی عیچہ زادہ محمد بن سلمان نے ایک بیان میں کہا تھا کیونکہ یہ قتل سعودی حلکاروں کی غفلت سے ہوا اسے وہ سعودی ریبیہ حکومت کے ایک اہم ترین رکن ہونے کی حیثیت سے اس قتل کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے جمال خشوگی واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے مطابق سی آئی ایک و تحقیقات کی بنیاد وہ فون کالز ہیں جو امریکہ میں سعودی صفیر ولی محمد شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان نے قتل کے بات کی تھی شہزادہ خالد جو ملک کے نائب وزیر دفاع بھی ہے وہ بیانہ طور پر انہیں اپنے بھائی محمد بن سلمان کی ہدایت پہ جمال خشوگی کو فون کر کے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اسٹمبول کے سعودی سوارتخانے چلے گئے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا شہزادہ خالد نے جمال خشوگی سے بات کرنے کی تردید کی تھی اب سعودی عرب کے وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو جالی بے بنیاد اور جھوٹ قرار دے کے رد کر دیا یہ تو کرنا تھا نہ انہوں نے اور وہ کیا کریں گے بائیڈن اندزامیہ کے آنے سے پہلے یہ خرچہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر ٹرمپ ہار گئے تو محمد بن سلمان کے لیے سعودی عربیہ کا حکمران بننا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ سعودی عرب کی یہ تاریخ رہی ہے کہ نیا اپران کبھی بھی امریکہ کی آشیروار کے بغیر تو بنتا نہیں ہے جبکہ سعودی عربیہ کی زرہ تر سیکیورٹی اور خطے میں سیاست جو ہے وہ بھی امریکہ کے سر پہی ہے کیا محمد بن سلمان اسرائیل اور یہودی لوبی کی مدد سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا سی آئی اے اسرائیل کے پریشر پر محمد بن نائف جو کہ ایم بی اے سے پہلے کراؤن پرنس سے ان کی قربانی دے دے گی کیا سی آئی اے عرب شہزادوں کے ذریعے محمد بن سلمان کے لیے مصیبت کھڑی کرنے جاری ہے محمد بن سلمان جنہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے موت ہی اقتدار سے دور کر سکتی ہے کس حد تک امریکی پریشر کو برداشت کر پائیں گے اس حد سعودی عربیہ کے لیے تو شاید حالات ٹیک رہیں لیکن جب تک محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے اصل حاکم ہے حالات میں روز بروز کشیدگی اور انٹرنیشنل پریشر اب پڑھنے کا امکان ہے اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین معلومات مجھ تک آئیں گی میں سب سے پہلے آپ کو آگا کرتا رہوں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو بغیر تاخیر کے ملتی رہیں اللہ علیہ وسلم